چین میں دنیا کی سب سے بڑی ایڈوانس انٹرنیشنل ویجیٹیبل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایکسپو جاری ہے اس نمائش کے ذریعے چین نے حیرت کا ایک جہاں آباد کر رکھا ہے اسے دیکھنے والے دیکھ کر سوچتے ہیں کہ واقعی چین باقی دنیا سے بہت آگے نکل چکا ہے یہ ملک اس وقت سائنس ٹیکنالوجی اور ذراع سمیت دیگر شعبوں میں کم از کم دو ہزار پچاس میں پہنچ چکا ہے جبکہ باقی دنیا کو چین کے ساتھ قدم ملانے میں کئی دہائیاں لگ جائیں گی انٹرنیشنل ویجیٹیبل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایکسپو چین کے شہر شگوانگ میں جاری ہے یہ شہر چین میں سبزیوں کی پیداوار میں پہلے نمبر پر ہے اسے چین کا ویجیٹیبل کیپیٹل بھی کہا جاتا ہے یہاں کی کسانوں نے گرین ہاؤسز کی اہمیت کو بہت پہلے ہی جان لیا تھا یہ نوے کی دہائی سے ہی سبزیوں کی کاشت کے لیے گرین ہاؤسز کا سہارا لے رہے ہیں یہاں کم و بیش ایک لاکھ ایکڑ رگبے پر گرین ہاؤسز موجود ہیں جن میں بڑی تعداد میں سبزیاں اگائی جاتی ہیں ایک اندازے کے مطابق یہ صرف ایک شہر سالانہ اسی لاکھ ٹن سے زیادہ سبزیاں پیدا کرتا ہے یہ چین کی لوکل مارکٹ میں فروخت ہونے والی سبزیوں کا ایک تہائی بنتا ہے یہ صرف خود ہی سبزیاں نہیں اگاتا بلکہ ٹیکنالوجی ریسرچ میں بھی سب سے آگے ہے یہ چین کے دوسرے ریجنس کو بھی سبزیاں اگانے میں مدد فراہم کرتا ہے چین کے بیس سے زائد ریجنس ایسے ہیں جو زراز سے متعلق ٹیکنالوجی کے لیے اس کی طرف دیکھتے ہیں انٹرنیشنل ویجیٹیبل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایکسپو کا آغاز سن دو ہزار میں کیا گیا تھا تب سے اب تک یہ مسلسل جاری ہے کوویڈ کی وبا کے دوران جب پوری دنیا بند تھی تب بھی یہ ایکسپو جاری تھی آن لائن طریقے سے اس ایکسپو کو کامیابی کے ساتھ منقض کیا گیا کوویڈ کے دوران لوگوں کو سہولت دی گئی کہ وہ گھر بیٹھے اپنے موبائل فون یا لیپ ٹاپ کے ذریعے اس نمائش کو فائیو جی ورچوائل ریلیٹی اور تھری دی ٹیکنالوجی کی مدد سے دیکھ سکیں سبزیوں پھلوں بیجوں اور زراز سے متعلق ٹیکنالوجی کی نمائش بیس اپریل سے تیس مئی تک جاری رہتی ہے یہ ایکسپو ساڑھے چار لاکھ مربع میٹر کے رغبے پر پھیلی ہوئی ہے اس میں بڑی تعداد میں سبزیوں بیجوں اور زرائی ٹیکنالوجی کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے نمائش میں چھبیس سو سے زیادہ مقامی اور بین الاقوامی سبزیاں لگائی گئی ہیں ان کو اگانے کے لیے سو سے زیادہ ٹیکنالوجیز استعمال کی گئی ہیں یہاں جانے والوں کو ٹنل فارمنگ بھی دیکھنے کو مل جائے گی گرین ہاؤسز میں بھی سبزیاں اگی ہوئی نظر آ جائیں گی انٹرنیشنل ویجیٹیبل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایکسپو کی سب سے خاص بات اس ٹیکنالوجی کی نمائش ہے جس کے ذریعے بنا مٹی کے سبزیاں اگائی جا رہی ہیں اور یہ پائپوں میں براہ راست اگ رہی ہیں انہیں اگانے کے لیے مٹی کی ضرورت نہیں بلکہ دیگر طریقوں سے پودوں کی غزائی ضرورت پوری کی جا رہی ہے اس نمائش میں مرچوں اور ٹیمارٹروں کی مختلف اقسام کو پیش کیا گیا ہے یہ نمائش اتنی بڑی اور وسی ہے کہ اس میں لوگی کی سو سے زیادہ اقسام دیکھنے کو ملتی ہیں نمائش کو خوبصورت بنانے کے لیے آرٹ کے نمونے بھی تخلیق کیے گئے ہیں پودوں اور بیلوں کو انتہائی خوبصورت انداز میں تراش کر مختلف قسم کے مارڈلز بنائے گئے ہیں جو دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتے ہیں اس نمائش میں ذریعی ٹیکنالوجی کو بھی خوبصورت انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے زراعت کے لیے استعمال ہونے والے ایسے ایسے ٹریکٹر یہاں موجود ہیں کہ ہم نے کبھی ان کا سوچا بھی نہیں ہوگا پوری دنیا اس وقت تیزی کے ساتھ غضائی قلط کا سامنک رہی ہے عبادی میں اضافے اور محولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے خوراک کی فراہمی میں مشکلات درپیش ہیں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کی پینتالیس فیصد سے زیادہ عبادی غضائی قلط کے سنگین خطرے سے دوچار ہے چین کی انٹرنیشنل ویجیٹیبل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایکسپو پوری دنیا کو دعوت دے رہی ہے کہ مل کر فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے لاخطرہ سے نمٹا جائے چین پاکستان کا قریبی دوست ہے پاکستان کے پاس بہترین موقع ہے کہ پاکستان چین کی زرعی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ڈیلی پاکستان کے ساتھ جڑے رہیے